حضرات حضور غوث العظم دستگیز کا یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے مرید کا واقعہ آپ کا ایک مرید جو آپ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا اس کے انتقال کے بعد قبر کے اندر جب منکر نقی حزاب لینے آتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے قبر میں اور پھر آگے کیا ہوتا ہے سماتھ فرمائیے یہ مرید کا واقعہ دلچسپ حال لکھتا ہوں روشن ضمیر کا دلچسپ حال لکھتا ہوں روشن ضمیر کا دلچسپ حال لکھتا ہوں روشن ضمیر کا بغداد والے حضرت پیرانے پیر کا بغداد والے حضرت پیرانے پیر کا سماتھ فرمائیے یہ پہلا بند ایک آپ کے مریدوں میں بائے تقاد تھا غوث الورا کی آدمیں ہر وقت شاد تھا بیمار وہ عزیز ہوا جبکہ خوش خرام لیتا تھا اٹھتے بیٹھتے غوث الورا کا نام بیمار وہ عزیز ہوا جبکہ خوش خرام لیتا تھا اٹھتے بیٹھتے غوث الورا کا نام ایک بار کلمہ طیبہ کہ کر زبان سے ایک بار کلمہ طیبہ کہ کر زبان سے یا غوث کہ کے پوچھ کیا اس جہان سے یا غوث کہ کے پوچھ کیا اس جہان سے یا غوث کہ کے پوچھ کیا اس جہان سے یا غوث کہ کے پوچھ کیا اس جہان سے جب وہ حضور غوث الازم کا مرید انتقال فرمایاتا ہے اس کو عزیز و اقارب نحلاتے دھولاتے ہیں اٹر میں بسا ہوا ایک کفن پنا دیتے ہیں اس کے بات کیا کرتے ہیں سمات کیجئے نہلا دھولا کے اس کو عزیزانے ہم بطن اٹر میں بسا ہوا پہنا دیا کفن تیار کر کے اس کا جنازہ بہت سن زن لے کر چلے عزیز و اقارب بسد مہن لپنا کے اس کو قبر میں واپس ہوئے تمام منکر نکیر آ کے ہوئے اس سے ہم کلام یہ دو فرشتے جو ہیں منکر اور نکیر جو ہر مرنے والے سے قبر کے اندر حساب دوتے ہیں اس مرید کی قبر میں بھی آتے ہیں اور اس کے کیا سوال کرتے ہیں سماتھ فرمائیے گا بندہ ہے کس کا امت کی کس کا ہے دیبتہ ہس کر کے اس نے نام لیا غوث پاکا من رب کا زبان پلاتے تھے بار بار اور سرخو سرخو آنکے دکھاتے تھے بار بار خاموش تھا مرید وہ پیرا نے پیر تھا خاموش تھا مرید وہ پیر آلے پیر تھا موتک رہا تھا قبر میں منکر نہ پیر تھا موتک رہا تھا قبر میں منکر نہ پیر تھا موتک رہا تھا قبر میں منکر نہ پیر تھا خاموش تھا مرید وہ پیرانے پیر تھا موتک رہا تھا قبر میں روشن ضمیر تھا منکر نہ پیر نے جب اس سے یہ سوال کیا تو کیا ہوتا ہے سما سما ہے منکر نہ پیر کو دیا جب اس نے یہ جواب غیظوں غضب سے برز اٹھاتے تھے وہ شتاب چاہا کہ اس مرید پہ جاری کریں اتاب ایسا عذاب دیں کہ وہ کھا جائے پہ چھتاب ایسا عذاب دیں کہ وہ کھا جائے پہ چھتاب ایسا عذاب دیں کہ وہ کھا جائے پہ چھتاب جلدی سے اس نے نام لیا جستگیر کا جلدی سے اس نے نام لیا جستگیر کا بغداد والے حضرت پیرانے پیر کا بغداد والے حضرت پیرانے پیر کا جلدی سے اس نے نام لیا جستگیر کا بغداد والے حضرت پیرانے پیر کا اس کا یہ جواب سن کر بولے نکیر دھوکہ بہت کھا رہا ہے تُو اپنی زباں پہ نام یہ کیا لا رہا ہے تُو کیوں پیر پیر قبر میں چلا رہا ہے تُو کیا ہم نے پوچھا اور کیا بتلا رہا ہے تُو نادان پیر قبر میں کیا کام آئے گا پہچان لے خدا کو تو آرام پائے گا بولا مرید غوث یہاں آئیں گے ضرور تشریف اس مقام پہ بولائیں گے ضرور امداد میری قبر میں فرمائیں گے ضرور آقاں ہیں میرے مجھ پہ طرف کھائیں گے ضرور منکر نکیر بولے غلط ہے تیرا خیال مر قد میں آ سکے یہ کسی کی نہیں مجال یہ کہ کے اس مرید پہ گرزپ نہ اُٹھایا چاہا کہ ایک وار میں کر ڈالیں فیصلہ خبرہ کے اس مرید نے اس وقت دی صدا یا غوث المدد مجھے اب لیجیے بچا یا غوث المدد مجھے اب لیجیے بچا آباد آئی قبر میں غبرانا اے غریق آباد آئی قبر میں غبرانا اے غریق چونکہ ہم آگئے مدد کو تیری دیکھو خوش نچی اس کے بعد کیا ہوتا ہے آباد آئی قبر میں غبرانا اے غریق ہم آگئے مدد کو تیری دیکھو خوش نصیب منکر نکیر سنتے ہی آباد قبر میں دھولے جفاؤ ظلم کے انداز قبر میں کہتے تھے چک کھڑے کے ہے کیا راز قبر میں اور آئے غوث پاک بسد ناز قبر میں اور آئے غوث پاک بسد ناز قبر میں پیشے ندر تھی شکل جو روشن ضمیر کی 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 بولا سواری آگئی پیرانے پیر 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 کی اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رکھا قدم جو قبر میں روشن ضمیر نے کردن جھکا لی خوف سے منکر نکیر نے دھمکا کے ان فرشتوں کو پیرانے پیر نے دونوں کے گرز چھین لیے دستگیر نے دونوں فرشتے ہو گئے تب قبر سے پرار اللہ کی بارگاہ میں پہنچے وہ بے قرار دی دخت بختہ عرض کے اے رب ذل جلال پر یاد سن ہماری تو دانا ہے بے مثال مرقد میں ایک مرید سے ہم نے کیا سوال بندہ ہے کس کا امت کس کا بتا تو حال اس نے بجائے رب کے لیا نام پیر کا ہم بولے اس کی قبر میں کیا کام پیر کا ہم نے ارادہ جب کیا اس پر عذاب کا ایک شخص نہ کہاں اسی مرقد میں آ گیا ہم کا کہ اس نے گرزے گرا ہم سے لے لیا بے عد بھی اس نے کی ہے اسے جلز دے سزا بے عد بھی اس نے کی ہے اسے جلز دے سزا بے عد بھی اس نے کی ہے اسے جلز دے سزا فرمایا تب خدا نے یہ منکر نکیر سے کہ واقف نہیں ہو تم میرے پیرانے پیر سے باقف نہیں ہو تم میرے پیرانے پیر سے باقف نہیں ہو تم میرے پیرانے پیر سے پرمایا تب خدا نے یہ منکر نکیر سے باقف نہیں ہو تم میرے پیرانے پیر سے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سواتھ بھی جو جو کچھ بھی وہ کرے اسے کل اختیار ہے میں اس کا یار ہوں وہ میرا غارے یار ہے جو کچھ بھی وہ کرے اسے کل اختیار ہے میں اس کا یار ہوں وہ میرا یار غار ہے سلو خدای میری اسی پر نتار ہے جتنے ولی ہیں سب کا وہی تاجدار ہے ہاں تم نے فرشتو یہ زبردست بھول کی جا کر مرید غوث سے حجت فضول کی اے خیریت اجیمے کے اب جیر مت کرو جا کر فرشتو جلد معافی طلب کرو اظہار اب خطاؤں کا تم اپنی اب کرو محبوب ہے وہ میرا تم اس کا عدب کرو جوڑے فرشتے قبر میں آئے وہیں شتاب کی دست بستہ عرض کے اے پیر لا جواب ماج سرا سے کرتی ہے بچے کو اپنے پیار ویسے ہساب لیں گے مریدوں سے نامدار حضرت نے فرشتوں سے لیا قول اور قرار گرزن کو دے کے چل دیئے پھر شاہ نامدار فرمایا اس مرید سے سوجا اے یار غار آئے جو پھر کوئی یہاں لینا ہمیں پکار بے شک جناب غوث ہیں ولیوں میں بے مثال منان ان کو اتنا مریدوں کا ہے خیال جب بھی کسی مرید کے دل کو ہو کچھ ملال تو حضرت سے دیکھا جاتا نہیں ہے یہ اس کا حال دے کر سکو مرید کو غوثل برا چلے دے کر سکو مرید کو غوثل برا چلے دے کر سکو مرید کو غوثل برا چلے بولا مرید چین میرے رہنما 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 چلے موسیقی موسیقی حضرات حضور غوثل عظم دستگیر فیران فیر عبدالقادر جی لانی کی کرامتوں کو چھوٹے چھوٹے شیروں میں جناب شوق وزیر گنجوی صاحب نے کس طرح پر ہویا ہے آپ کا ایک ناب محبوب سبحانی بھی ہے لجے تسلیم عارف سید پر بدائیونی آخر میں حضور غوثل عظم کی منقبت پیش کر رہے ہیں سمات کیجئے گا موسیقی 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 تمہارا ہے وہ آلہ مرتبہ محبوب سبحانی موسیقی تمہارا ہے وہ آلہ مرتبہ محبوب سبحانی موسیقی 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 کہ مارا اور جنباں تکرتیاں مہدوبے تکہانی موسیقی نکل کر آ گیا دوبا سفینہ بارہ سالوں کا نکل کر آ گیا دوبا سفینہ بارہ سالوں کا نکل کر آ گیا دوبا سفینہ بارہ سالوں کا نکل کر آ گیا دوبا سفینہ بارہ سالوں کا خدا سے تم نے جس دم کی دعا مہدوبے تکہانی خدا سے تم نے جس دم کی دعا مہدوبے تکہانی خدا سے تم نے جس دم کی دعا مہدوبے تکہانی موسیقی موسیقی نگاہ مارفت جب ڈال دی ایک چور پر تم نے موسیقی 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 جہاں تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں جہاں تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں کفر و باطل کی اجالہ کر دیا اجالہ کر دیا اسلام کا محبوب سبھانی اجالہ کر دیا اسلام کا محبوب سبھانی اجالہ کر دیا اسلام کا محبوب سبھانی اجالہ کر دیا اجالہ کر دیا اجلالہ کر دیا موسیقا موسیقا